بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرورنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ خیالیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے باب ہفتم سے جسمانی اور ذہنی صحت کا تفصیلی سوال ٹھیک ہے تفصیلی سوال جو ہے آپ کا جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں ٹھیک ہے پیس مر ون ہنڈرٹ پہ جو ہے آپ کا اس کا انصر ہے پیرا گراف نمبر ٹو اور لائن نمبر ہے آپ کی سیون ٹھیک ہے لائن نمبر سیون سے جی سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی پیرا گراف شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی ہیڈنگ بنالیں گے ہیڈنگ میں جو ہے وہ آپ کا آئے گا جسمانی ریاضت میں صحت بند معاشرے کی بنیاد ٹھیک ہے جسمانی ریاضت کی صحت بند معاشرے کی بنیاد ہے ورزش اور جسمانی صحت انسانی جسم کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشن ماں میں بھی مدد کرتی ہے جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں ہون کے پیداوار بڑھتی ہے اسی طرح ورزش جسم میں آکسیجن کی سطح اور ہون کے بہاؤں کے بہتر بنانے میں بھی مدد جو ہے وہ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد والی جو لائن ہے اس کی ہم ہیڈنگ بنائیں گے ذہنی اور جسمانی نشن ماں کے لیے ورزش کی اہمیت ٹھیک ہے ورزش انسانی صحت کی ذہنی اور جسمانی نشن ماں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے مند ہے صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے ورزش کے علاوہ کھیل بھی جسمانی ریاست کھیل کا انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے کیونکہ کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعد رہنا پڑتا ہے یعنی چوکنہ رہنا پڑتا ہے اور ذہن کو ہر وقت استعمال میں رکھنا پڑتا ہے اس طرح کھیل سے جب انسانی جسم صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے اسرات جو ہیں وہ انسانی دماغ پر بھی جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کی زمانت ہوتا ہے اس کے بعد والا جو اسلام میں مختلف کھیلوں اور ورزش کی تلقین ٹھیک ہے انسانی جسم کے لیے ذہنی ریاضت اور ورزش کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے مختلف کھیلوں اور ورزش کی تلقین کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پر جسمانی ریاضت کی حوصلہ افضائی فرمائی جس سے ذہنی ریاضت کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد والا جو پہلا گھراف ہے ہم اس کی ہائڈنگ بنائیں گے صحابہ اکرام کو نیزہ بازی اور گھر سواری کی ترقیب ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو ہے وہ نیزہ بازی کے تلقین فرمائی صحابہ اکرام نیزہ بازی کیا کرتے تھے صحابہ اکرام دھوڑ بھی لگایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سواری کے ترقیب دلائی ہے گویا ایسے تمام کھیل اور جسمان ریاضت جس سے انسانی صحت کو فائدہ ملتا ہو وہ اسلام کی عمومی تعالیمات کے مطابق ہوں اسلام ایسے تمام کھیلوں اور ورزشوں کی حوصلہ وزائی کرتا ہے کیونکہ جسمانی ریاضت اور ورزش انسان کے ذہن اور جسم پر بہت زیادہ اثرات جو ہے وہ بہت اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب کرتی ہے یعنی اسے ہمیں بہت زیادہ اچھے اثرات ملتے ہیں ورزش سے ٹھیک ہے نیکس والا جو لائن ہے اس کی ہیڈنگ بنائیں گے ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خاتمہ ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یعنی بیماریاں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں ورزش انسانی جسم میں بیماری کے حلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے یعنی بیماری کے حلاف جو ہے وہ قوت جو ہے وہ ہماری بڑھاتی ہے ورزش کے ذہن اور دماغ پر نہایت اچھے اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کے جسم کے پتھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس کی ہڈنگ بنائیں گے جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق سموارنا جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق سموارنا بھی ہے جس طرح کھانے پینے میں توازن رکھنا یعنی درمیانہ کھانا نہ بہت زیادہ کھانا اور نہ بہت زیادہ کم کھانا پانی بیٹھ کر پینا سانس لے کر پینا کھانا بیٹھ کر کھانا اور کھانا کھاتے ہوئے بھوک رہ کر کھانا یعنی اتنا کھانا کہ مطلب پیڑ میں تھوڑی سی بھوک باقی رہے پیڑ بھر کر نہ کھانا گزائی نکتہ نظر سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کی حفاظت کرنا جہاں جسمانی اور ذہنی صحت کا سبب بنتا ہے وہاں جسمانی ریاضت اچھے ہلاکی گواہی بھی ہے اور لاس پہ آپ کا اس کی ہم ایڈنگ بنائیں گے ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں برداشت پابندی وقت اور نظم و ذب پیدا ہوگا اور اس کے ہمارے زندگی پر نہایت خوش کا باہر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے